ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ بارہ دن بیٹ چکے ہیں جب مشن بگن اگین کے تحت راج جمعے پارلرز کو کھلنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن بارہ دن بعد سالونز کا کس طریقہ کا حال ہے یہ جاننے کے لئے ہم گھات کو پر سٹیٹ سٹوڈو 11 سالون میں پہنچے ہو گئے ہیں اور آپ سالون میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گراہک ہیں وہ ندارت ہیں اس سے جو سالون پارلر کے مالک ہیں ان کو کافی دکت ہو رہی ہے جو خرچ ہے وہ دس گناہ بڑھ گیا ہے لیکن گراہک جو ہیں وہ سالونز میں نہیں پہنچ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ نیرف گاندھی ہیں سالون کے مالک نیرف مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے سالونز میں اب دکتے آ رہی ہیں کیونکہ کھولے تو جا چکے ہیں لیکن جو گراہک ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے مشن بگننگ کے تحت ہم کو بتایا جا تھا کہ جتنے بھی گائیڈ لائنس فالو کرنے تھے ہم نے سارے گائیڈ لائنس فالو کرنا سٹارٹ کر کے ہم نے سالون سٹارٹ کیا ہم نے سوچا تھا کہ رسپونس بہت اچھا آئے گا بلکل بھی رسپونس نہیں ہے اس پر گورنمنٹ گائیڈ لائنس صرف اپوائیمنٹ لے کے ہی ہمیں کلائنٹ کو سروس دینا تھا بلکلائنٹ کے کوئی کالز نہیں آتے ہیں نہ ہی ہمیں کوئی اپوائیمنٹ آ رہی ہے دن میں ایک یا دو کلائنٹ بھی بہت مشکل سے آ رہے ہیں وہ بھی ویکنڈز پہ جیسے باقی اگر ویک دیز ہے تو اس میں تو پورے پورے دن میں ایک بھی کلائنٹ نہیں آ رہا ہے جو گائیڈ لائنس کی آپ بات کر رہے ہیں تو کس طریقے کے آپ نے مول بھوچ سویدھائے جو یہاں پر اپلپ کر رہی تھے کس طریقے کا کام آپ آگے کر رہے تھے تاکہ آپ کی جو گراہک ہیں ان کے سرکشا کو دھیان میں ریکھتے ہوئے ساری سادھانی کے سرکی کی بڑھتی لیے تھے گراہکوں کی سرکشا کی لیے ہم نے جتنے بھی گورنمنٹ کے گائیڈ لائنس تھے وہ تو فالو کیے تھے اور اس کے اوپر بھی اگر جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم فالو کر رہے تھے جیسے کی پروپر سانیٹائزر پورا فاغنگ سالون اوپن کرنے سے پہلے سالون کلوز ہونے سے پہلے فاغنگ کلائنٹ جو سیٹس پہ بیٹھتے ہیں اس کو پروپر سانیٹائز کرنا کلائنٹ کی سرویس کے بعد بھی کلائنٹ کے سرویس کے پہلے بھی جو ٹیکنیشنز ہیں ان کو پروپر پی پی کٹ پہنانا یہ سب میں بہت زیادہ خرچ تقریبا تقریبا اگر آپ اگر ایزیوم کرو تو روز کا دو سے دھائی ہزار روپے کا خرچہ ہمارا ایڈیشنل بڑھ گیا ہے اور اس کے سامنے ہمارے پاس کلائنٹ ہی نہیں ہے ان فاکٹ ہمارا ایکسپنس اور زیادہ بڑھ گیا ہے اور انکم زیرو ہو گئی ہے نیرف کس طریقی کے کسٹمرز اگر سمجھے آ بھی رہے ہیں ایک کا دکھا تو وہ آتے بھی ہیں تو ان کی اب کیا مانگ ہوتی ہے پہلے جسے کلائنٹ آتے تھے ہیر کٹنگ کے لیے تو ایک سپیسیفک ان کو کچھ ہیر کٹ چاہیے ہوتا تھا یا ایک سٹائلنگ چاہیے ہوتی تھی بہت پروپر انسٹرکشنز دیتے تھے ان لوگ ٹیکنیشن کو کہ ہم کو ایسا سٹائلنگ چاہیے ویسا یہ بدلہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی کلائنٹ ابھی تک آئے ہے ری اوپن کے بعد وہ آکے صرف ایک ہی چیز بولتے ہیں کہ جتنا چھوٹا کر سکتے اتنے چھوٹے بال کارڈ لو تاکہ ہم کو سالون میں واپس دو سے تین مینہ آنے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ ڈر ابھی بھی لگا ہوا ہے صرف ایسے کی کسٹرمز ہی نہیں ہیں تو آپ کس طریقے سب سالونز کو کھول رہے ہیں کیا سمیہ رہتا ہے اب آنے کا ان لوگ جب سٹارٹ ہوا تو سنڈے کو سٹارٹ ہوا تو ہم نے پورا ویک اوپن رکھا تھا سالون بٹ سنڈے کو آٹ سے دس کلائنٹ آئے تھے جنہوں نے اپائیمنٹ لے لیا تھا کیونکہ فرس دے تھا بٹ منڈے اٹ وز لائک اونلی دو یا تین کلائنٹ آئے ٹیوز دے بارش کے ساتھ سے بھی لوگ آنی بھائتے تو اب ہم نے ایسا ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم ویک میں صرف دو ہی دن سالون اوپن کریں گے جو ہے صرف ساتڈے اور سنڈے اور ہفتے میں پانچ دن سالون بند رکھیں گے کیونکہ ایوری دے سالون کھولنے کے پیچھے دو سے ڈھائی ازار کا ایڈیشنل ایکسپنس ایڈ ہو گیا ہے پی پی کٹ کا سانٹائزیشن کا فوگنگ کا اور بزنس تو ہے نہیں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو بزنس جو ہے پالر کا بات کرے سالون کی بات کرے تو کیا یہ بند ہونے کی گھار پر آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو اسی طریقے سے چلتا رہا تو نہ آمدنی ہیں نہ گراہاک ہیں تو پھر کس طریقے سے یہ کام کیا جائے اگر ایسے ہی چلتے رہا تو فرانکلی سویکنگ آپ دیکھ لینا آنے والے دو یا تین مہنوں میں بہت سارے نامچین سالون بند ہو جائیں گے ہمارے پاس اور کوئی اوکشن نہیں ہے بیکاوز جب تلق کرونا کی کوئی ویکسین پروپر نہیں آتی ہے لوگوں سے ڈر نہیں جائے گا اور لوگ نہیں آئیں گے اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہنڈرٹ پسن آپ دیکھنا آنے والے دو یا تین مہنے میں بہت سے سالونز بند ہو جائیں گے تو ایک ڈر ہے پالر کے مالکوں میں کیونکہ جس طریقے کی گائی لائنز جاری کی گئے تھے اسے دیکھتے ہوئے ان سبھی کا پالن کیا جا رہا تھا فاغنگ کی بات کریں سینٹائزیشن کی بات کریں تو یہ سبھی جو سوہدائیں ہیں وہ گراہکوں کو پلپ کرائی جا رہے تھے اب بارہ دن بیٹ چکے ہیں ایسے میں گراہک نہیں ہیں خرچ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی لاغت نہیں اٹھا سکتے ہیں اور ایک خطرہ جو ہے مندراتا ہوا اب نظر آ رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں لوگ ڈاؤن کی چلتے کیا یہ جو ویاپار ہے پالر سے جڑا ہوا وہ کہیں تھپ نہ ہو جائے کیونٹ پر سنتم کٹیار کے ساتھ رینو چوچری ابی پی نیوز ممبائی ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے un نا